بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی کسرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون پاگل کہنے لگیں ذکر الہی اس کسرت سے احتمام کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور مجنون جب ہی کہا جائے گا جب نہایت کسرت سے اور زور سے ذکر الہی کیا جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے نکل کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہوں نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر نہ کر دی ہو اور پھر اس کی عذر کو قبول نہ فرما لیا ہو بغیر اللہ کی ذکر کے نہ اس کی کوئی حد مقرر فرمائی نہ اقل رہنے تک کسی کو معذور قرار دیا چنانچہ ارشاد ہے اذکر اللہ ذکراں کثیر اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو رات میں ہو یا دن میں جنگل میں دریا میں سفر میں ہو یا حضر میں فقر میں ہو یا تمنگری میں بیماری میں ہو یا صحت میں حشتہ اور پکار کر اور ہر حال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے قرآن پاک کی ارشاد وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُلْ لَهُمَا میں منقول ہے وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں سات سطریں لکھی ہوئی تھی جن کا ترجمہ یہ ہے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت رکھے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو ہر چیز مقدر سے ملنی ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کتاب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے مجھے تاجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے بعض نسکوں میں یہ بھی فرمایا گیا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے پھر بھی اس کی اطاعت کرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نکل کیا گیا ہے حضرت جبراہیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کی اس قدر تعقید کرتے رہے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ بغیر ذکر کے کوئی چیز نفت دینے والی نہیں ہے ان سب روایات سے یہ معلوم ہوا کہ ذکر کے جتنی بھی کسرت ممکن ہو غفلت نہیں کرنی چاہیے لوگوں کے مجنون یا ریاکار کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہوں اور اس کے کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو اور اس کے عام مال سے آخرت کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہو اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کوئی شخص کسرت سے ذکرِ الٰہی کا عادی ہو اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر کیا کسی کو اللہ کی یاد آ سکتی ہے واللہ عالم اللہ پاک عمل کی توفیق دے